السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بلکل خیریت سے ہوں مزے میں ہوں اور سب سے پہلے تو میں آج ان لوگوں کو تھانکس کرنا چاہوں گی جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے نیو میرے فالوورز ہیں ویورز ہیں ان لوگوں کو میرے طرف سے بہت بہت زیادہ تھانکیو سو مچ فور یور سپورٹ اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو چیز شیئر کر رہی ہوں وہ ہے تریڈیشنل سٹائل کے رول اور سموسے چھوٹی سموسے انچینیں کہتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ رول بنائیں گے چکن رول بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیں گے چکن 500 گرامز چاہیے ہوگا بن گو بھی چاہیے ہوگی 750 گرامز گاجہ چاہیے ہوگی لمبائی میں کٹی بھی ایک کپ 1 ٹیبل سپون ہمیں اس میں سال چاہیے ہوگا 1 ٹیسپون اس میں ہم جائے گا بلیک پیپر پاوڈر اور سوسس شنگریلا کی میں یوز کر رہی ہوں سویا سوس ہے چلی سوس ہے اور وینگر ہے اور یہ بھی ہم لوگ ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور بس اتی سی چیزیں ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ 2 ٹیبل سپون اس میں ڈال کے پین میں ہم لوگوں نے چکن کو تھوڑا سا فرائے سا کر لینا ہے کہ اگر اس میں کوئی پانی ہے کیونکہ یہ فیلنگ میں جائے گا تو کوئی اندر پانی نہ چھوڑ دے بلکل بھی آج میں یہ آپ لوگوں ٹریشٹرل سٹائل کے جو ٹیپیکل سٹائل کے جو چکن رولز ہوتے ہیں میں آج آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں یہ بیسیکلی میری امی کی ریسپی ہے تو بہت بہت اچھے یہ بنتے ہیں آپ لوگ اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریں آپ سب کا رمضان کیسا جا رہا ہے مجھے ضرور بتائیں اب تو دھرڈ اشرا آخری اشرا شروع ہونے والا ہے اور دیکھیں جب ہماری چکن فرائے ہو جائے گی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اب ہم لوگ اس میں بندگو بھی ڈال دیں گے اور اب ہم لوگوں نے یہ سارا کام بہت جلدی جلدی کرنا ہے بندگو بھی بہت جلدی پانی چھوڑ دیتی ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اسے بہت جلدی جلدی سٹر فرائے کرتے جانا ہے ساتھ ہی اب ہم لوگوں نے سب چیزیں اس پر ساتھی ایڈ کر دینا ہے سالٹ ایڈ کر دیا ہے بلیک پیپر ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم لوگوں نے اس میں سوسیز ایڈ کر دینا ہے 3 ڈیبل سپون بھیرنگ کر جائے گا 3 ڈیبل سپون اس میں سوس جائے گا اور 3 ڈیبل سپون ہی اس میں جائے گی ہورٹ سوس اب ہم لوگوں نے اس کو فائیف منٹس کے لئے ڈھگ دینا ہے مکس کر کے جب یہ مکس ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے بلکل تیز آنچ رکھیں میں اس پر کوئی پانی ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ بند کو بھی اپنا ہی پانی چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ پکا لینا ہے تیز آنچ پر سوری سوری فور بیڈ وائلس گلہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے بس اتتا سا یہ کام ہے اور ہمارے چکن رول کی فیلنگ جو ہے وہ بند کی بھی کل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتا کلر فل ہے اور اب ہم لوگ بنا لیں گے اپنے چکن سموسوں یا چکن سموسیاں کہہ لیں ان کی فیلنگ سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا چکن بینز 500 گرم بند کو بھی ون کپ پیاز ہاف کپ سالٹ ون ٹی سپون بلیک پپر ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون سوسس اس میں جائیں گی ٹو ٹی بلی سپون اور اس پہ جائے گا آل ٹو ٹی بلی سپون فیلنگ میں بہت کم آئل جاتا ہے بہت ایزی بہت ایزی طریقہ یہ یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ چکن منز کو ہم لوگوں نے پین میں ڈال کے تھوڑا سا بھون لینا ہے جیسے ہی اپنا پانی چھوڑ دے گا ہم لوگوں نے اس سے پانچ منٹ کے لئے صرف ڈھک کے رکھنا ہے کیونکہ چکن کا کیمہ ہے تو بہت جلدی ہو جائے گا بہت جلدی گل جائے گا یہ دیکھیں صرف پانچ منٹ کے لئے ہم لوگوں نے اس کو ڈھک دیا اور جیسے ہی کیمہ اس نے اپنا پانی سوک گیا تو ہم لوگوں نے ساتھ ہی بن گو بھی ایٹ کر دینی ہے بن گو بھی آپ کی اپنی چھوڑی سے آپ اگر ڈالنا چاہیں یا نہ ڈالنا چاہیں ریڈ چیلی پاوڈر ریڈ چیلی پاوڈر ریڈ چیلی پاوڈر اور اس میں جائے گا گرہ مسالہ سالٹ بلاک پیپر پاوڈر ہر چیز کی جو پروپر کونٹیٹی جو آپ کو ریسکرپشن باکس میں مل جائے گی آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں سویا ساوس جائے گا وینیگر جائے گا موسیقی بس ہم لوگوں نے اس کو بھی جو ہے وہ تیز آنچ پہ رکھ کے سٹر فرائی کرتے جانا ہے جیسے ہی اس کا پانی بلکل لگے کہ خوشک ہو گیا ہے تو بس یہ ریڈی ہے اس کے اندر لاسٹ پہ ہم لوگوں نے بس پیاز ایٹ کر دینا ہے یہ ریکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے اور اب ہم لوگ اس پہ پیاز ایٹ کر دیں گے لاسٹ پہ اب پیازوں کو ڈالکہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ کک نہیں کرنا ہے بس اب میں چولہ بند کر دوں گی یہ دیکھیں ہماری یہ بھی فیلنگ بند کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ میں نے ان کو جو ہے وہ فریز کر دیا تھا اور یہ دیکھیں اب میں نے ان کو جو ہے وہ جو فرائی کی ہیں افتاری کے لیے ان کی پک میں نے لے لی تھی کیونکہ آپ پتے زیادہ ٹائم تو ہوتا نہیں ہے اس ٹائم کے جلدی جلدی جو ہے وہ ویڈیو بنا لوں اور یہ دیکھیں رولز اندر سے کتی اچھی فیلنگ ان کی نظر آ رہی ہے کلرفل سی اب اسی کی ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھی بات شیئر کر لوں روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ایک اس وقت جب وہ افتار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا سبحان اللہ اچھا جی اب اسی کے ساتھ میرے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں کائنلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ